اسلام علیکم دوستو کرونیکل ٹیک کے طرف سے حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم آن لائن اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں انٹرنیٹ نے ہماری زندگی کو بہت آسان منا دیا ہے ہم ڈیٹر کو آن لائن ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں آن لائن جو آکاؤنٹس بن چکے ہیں آن لائن پیمنٹس کا سسٹم ہے انہوں نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے ہم گھر بیٹھے چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ وغیرہ کو جو سسٹم ہے اس کے تھرو لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی کو ایک رسپے کر دیا ہے جو بلیک ہیٹ ہیکرز ہیں وہ ہماری ڈیٹا کو چھوڑانے کے لئے انٹرنیٹ پر موجود ہیں ان کی ہر دم کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کس طرح ہمارے اکاؤنٹ کو ایکسیس کریں ہمارے جو کریڈنشلز ہیں لوگی نیٹیلز ہیں ہمارے جو پیمنٹس ہیں آن لائن ان کے جو ذرائع ہیں ان کو ایکسیس کریں تو ہمیں اس کے لئے پھر سیکیورٹی سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے تو جتنی بڑی کمپنیز ہیں جتنی بڑے جو اگنائزیشنز ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے کسٹمرز سیٹسفائی رہیں جیسے کہ فیس بک ہو گیا گوگل ہو گیا لینکڈین ہو گیا اور ٹویٹر ہو گیا ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ کسٹمر اور یوزر سیٹسفیکشن ہوتا ہے اس لئے وہ جو یوزر کی سیکیورٹی ہے اس پر پورا دھیان دیتے ہیں اور اس کی جو لوگی نیٹیلز ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہیکرز نہ چورا لیں تو آج ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے کمپنیز کے ان ارگنائزیشن کے بتایا ہوئے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ایکاؤنٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو آپ کا ایکاؤنٹ جو چوز کر رہے ہیں آپ جو پاسورٹ چوز کر رہے ہیں اپنے ایکاؤنٹ کے لیے وہ پاسورٹ کتنا سیکیور ہے وہ پاسورٹ کتنا سٹرونگ ہے کیا اس میں سپیشل کریکٹر یوز ہوئے ہیں ان میں نمبر یوز ہوئے ہیں اور ڈجٹس یوز ہوئے ہیں تو اس کا خیال ضروری رکھنا ہوتا ہے آپ کبھی بھی جو 1,2,3,4,5,6,7 اس طرح کے پاسورٹ نہیں رکھ سکتے اس طرح آپ کے ایکاؤنٹ کو ہیک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹرونگ پاسورٹ چوز کرنے کی آپ اجنے بھی ایکاؤنٹس ہیں ان کا پاسورٹ جو ہوتا ہے ریگولر کریکٹرز نہیں ہونا چاہیے یا ڈجٹس وغیرہ نہیں ہونا جیسے کہ 1,2,3,4,A,B,C,D,F,G اس طرح Q,W,E,R,T وغیرہ اس طرح کے پاسورٹ آپ کے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کو بروٹ فورٹس کے تھو آسانی سے ایکسس کیا جا سکتا ہے بروٹ فورٹس ایک ہیکنگ کا میتھرڈ ہے جس میں ہیکر جو ہوتے ہیں وہ سوفٹر کا استعمال کرتے ہوئے رینڈم کوٹ جنریٹ کرتا ہے پاسورٹ ایک رینڈمی جنریٹ کرتا ہے وہ سوفٹر کو ڈجٹ کرتا ہے 0 سے 9 تک اور سوفٹر اس کو ڈیفرنٹ ڈجٹس رینڈمی جنریٹ کرتا ہے جیسے 3,2,1,7,6,5,9,4,2 اس طرح کے رینڈمی جنریٹ کرتا ہے اور اس کو پھر پاسورٹ پر اپلائی کرتا ہے یوزرنیم تو آسانی سے واصل کر لیتا ہے کئی سے تو پاسورٹ میں وہ جب اپلائی کرتا ہے تو کئی نہ کئی پر وہ تکا اس کا چل جاتا ہے تو اس سے سیکیور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم کرتے ہیں سپیشل کریکٹر کا استعمال اور اس کے علاوہ نمبر کے ساتھ ساتھ ڈجٹس کا کبھی استعمال کرنا چاہیے اس طرح آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بروٹ فورڈ اٹیک سے محفوظ رہتا ہے دوسرے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں آپ جو پبلک وائی فائی استعمال کرتے ہیں یہ سیکیور نہیں ہوتا اس میں آپ کے جو پاسورٹ ہے اس کو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ہیکرز ہے سیشن ہائی جیکنگ کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اٹیکر آپ کے سیشن کو ہائی جیک کر کے آپ کے جو اس وقت سیشن میں اگر لوگ ان ہوگے جی میل میں یا فیس بک میں تو وہ سب کچھ پاسورٹ جو ہوتا ہے ریٹیلز ہوتی ہے وہ اس کے پاس جا سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ پبلک وائی فائی کو کم سے کم استعمال کریں اور تیسے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں جو سائبر کیفے پہ آپ استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹس کو اس کے بارے میں سائبر کیفے پہ اکاؤنٹ استعمال کرنا ایک رسک ہی ہے اس میں جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ریڈی کوئی سوفٹر انسٹال کر لیتے ہیں کی لوگر بغیرہ اس طرح کے سوفٹر انسٹال کر لیتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو سیو کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ اس کو اکسیس کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں لوگن ہو سکتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ سائبر کیفے پر اگر کام ہے بھی آپ کا تو آپ لوگن نہ ہو کم از کم کیونکہ وہ جو سوفٹر ہوتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسٹال کہاں پہ انہوں نے سیکرٹل انسٹال کیا ہوتے ہیں اس کے اندر اور اب ہم بات کرتے ہیں فشنگ اٹیک کی فشنگ اٹیک جو کہ بہت ہی کومن اٹیک ہے آج کل آپ نے نوٹس کیا ہوا کہ آپ کے جو جی میل ہے اس کے سپیم فولڈر میں آپ کے پاس آجاتی ہے میلز کہ آپ کا انام نکلا ہے اتنا اور اس کے لیے آپ کو پھر ایک لنک دیا جاتا ہے اس لنک پہ کلک کریں اور پھر آپ کو ریڈائیٹ کیا جاتا ہے ایک سائیڈ پہ جہاں پر آپ ہمیں ڈیٹیلز دیتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لنک لے جاتا ہے آپ کو آپ کی فیس بک پیج پہ جو آپ کو لوگن ہونے کا کہتا ہے تو اس کو کبھی بھی آپ لوگن نہ کریں یہ ایک فشنگ پیج ہے جو انہوں نے ایک طرح کی پیج بنایا ہوتا ہے بلکل فیس بک کی طرح جی میل کی طرح جس میں لوگن آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ان کی ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور وہ چلا لیتے ہیں وہاں سے ہیکرز تو فشنگ کا اس کے علاوہ رسینٹلی چلی تھی ایک نیوز ورسیب پہ ورسیب بند ہونے والا ہے جو لوگ ایک میسج تھا اس کو فارورڈ کرتے رہیں گے ان کا ورسیب بند نہیں ہوگا باقی بند ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کی اٹیک اس طرح کی جو نیوز ہیں اور محضی سے یہ آتے رہتے ہیں اور یہ اکثر ان میں ایک لنک بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک ملیشیس ویب سائٹ پر لے جارہا ہوتا ہے یہ فشنگ اٹیک ایکچولی جس سے ہمیں بچانا چاہیے اور کبھی بھی اس طرح کے لنک پر کلک نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی آپ انناون لنک دیکھتے ہیں جی میل پہ فیس بک پہ کئی پہ یا پھر ٹویٹر پہ تو اگر آپ کو شور نہ ہو کہ یہ لنک کس طرح آپ کو لے جارہا ہے اس پر کلک نہ کیجئے آپ یہ آپ کو بچائے گا آپ کے پاسورس کو بچائے گا اور آپ کی آن لائن سکیورٹی کو اشور کرے گا اور اپنے اکاؤنٹ کو سیف کرنے کے ایک اور طریقہ ہے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن کا استعمال میں نے بات کی ہیتنی بھی اچھی اگرانیزیشن ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن پہ بلیو کرتی ہے اس لیے وہ ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن کا ایک اپشن دیتی ہے جس کے ذریعے یوزر اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ٹو فیکٹر کے تھو گزر کے یوزر اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کرتا ہے پہلا فیکٹر ہوتا ہے وہ یوزر نیم اور پاسورٹ دیتا ہے اور سیکنڈ فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک رینڈم کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جو آپ کے ممبائل پر رسی ہوگا اور اس کو جب یوزر براوزر کے اندر جو بوکس آئے گا اس کے اندر کوڈ کو ڈالے گا تب ہی وہ لوگن ہو پائے گا اس کوڈ کے بغیر وہ اکسس نہیں کرسکے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو پسیل طریقے میں نے بتایا ہیں تین یا جتنے بھی تھے ان میں اگر آپ کا پاسورڈ ہیکر چورا بھی لیتے ہیں تو آپ اگر ایک رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پر تو پھر ہیکر آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسس نہیں کر پائے گا کیونکہ کوڈ آپ کے ممبائل پر آئے گا اور اس کوڈ کو انٹر کیے بغیر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسس نہیں کر پائے گا اس طرح آپ کا اکاؤنٹ سیف رہے گا ایک رکھتے ہیں وہ ہم ڈیسٹوپ پر جا کے کریں گے اس کے بارے میں جو فیس بک کا ہے کیونکہ فیس بک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ آپ ٹویٹر اور جی میل وغیرہ پر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کا تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ کا جو اکاؤنٹ کو جب کوئی ایکسس کرتا ہے جب اس کے پاسورڈ چلی جاتا ہے تو جو ہوتا ہے فیس بک وہ آپ کو میل سے ان کرتا ہے کہ یوزر نے ٹرائی کی ہے آپ کے اکاؤنٹ کو اکسس کرنے کے لیے اور اس یوزر کی لوکیشن بھی آپ کو دیتا ہے وہ اور اس کے جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کی ریٹریلز بھی دیتا ہے آپ کو فیس بک تو اپنے فیس بک کا ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن اون کرنے کے لیے اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جائیے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سیکیورٹی این لوگن سیکیورٹی این لوگن پر کلک کریں گے تو آپ کو ریڈیٹ کر دے گا ایک پیج پہ جہاں پر آپ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن ٹرن اون کر سکتے ہیں میرا الریڈ ٹرن اون ہے لیکن آپ یہاں سے ٹرن اون کر سکتے ہیں اور آپ سے موبائل نمبر مانگے گا آپ ایسا موبائل نمبر استعمال کریں جو آپ پبلک کے لیے استعمال نہ کر رہے ہو بیس پریکٹس یہی ہے کہ آپ نئی سیم خریدیں اور اس کا موبائل نمبر جو ہے اس کو ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن کے لیے استعمال کریں اور اس کو پھر رکھ لیں اپنے پاس ایک بار اتھنٹیکیٹ کر کے تو پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا تو کوئی اس کو ایکسیس نہیں کر پائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ کی سیکیورٹی بہت زیادہ تک بڑھ جائے گی تو آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں یہی پہ آج ہم نے سکھا کہ کیسے ہم اپنے اکاؤنٹ کو سیکیورٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری ایک ضرورت بن چکا ہے اکاؤنٹ کو سیکیورٹ کرنا اور آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے تاکہ آپ آن لائن سیکیورٹ رہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ